ناظرین آپ کو ایک بہت دردناک خبر دیتے چلیں اور خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین اب اس دنیا میں نہیں رہے ڈاکٹر آمیر لیاقت اپنے گھر میں مردہ پائے گئے ہیں ناظرین آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر آمیر لیاقت اور ان کی زوجہ کے درمیان الہدگی ہو گئی تھی ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اس شادی کا انہوں نے بڑا زوردار جشن بھی منایا اور اس جشن کے دو سے تین ماہ بعد ان کے درمیان الہدگی ہو گئی تھی اب بعد میں جو دانیا شاہ ہے انہوں نے ڈاکٹر آمیر لیاقت کے اوپر یہ الزام لگایا کہ یہ شخص مجھے مارتا ہے یہ سیکشوری ابیوز کرتا ہے یہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے یہ آئیس کا نشہ کرتا ہے یہ ہمارے کام والوں کو پٹتا ہے ڈاکٹر آمیر لیاقت جو ہے وہ فرسٹریشن کا شکار ہے اور یہ اپنی ساری کی ساری فرسٹریشن جو ہے وہ یہ میرے اوپر نکالنے کی کوشش کرتا ہے لہذا میں اب اس شخص کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی ہوں میں اس سے الہدگی کرنا چاہتی ہوں اس میں نادین پھر دانیا شاہ نے ڈاکٹر آمیر لیاقت سے چودہ کروڑ روپے مالیت کا جو مبنی ایک خلے کا دعویٰ کیا جس میں ڈاکٹر آمیر لیاقت اس چیز کے بابند تھے کہ اگر وہ طلاق دیتے ہیں تو اس صورت میں انہیں انہیں چودہ کروڑ دینے پڑیں گے تو اس چیز کا بھی دعویٰ کیا گیا ہائی کورٹ میں یہ بڑا رسطہ کیس چلتا رہا اور پھر ڈاکٹر آمیر لیاقت نے یہ بھی کہا کہ میں اب مزید پاکستان میں نہیں رہوں گا میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے میرے ساتھ جو ہے وہ میرا لوگ مزاک اڑا رہے ہیں اور پھر ان کی جو ہے وہ ننگی ویڈیوز بھی ان کی زوجہ نے ریلیز کر دیں اور سوشل میڈیا پر وہ سرکلٹ کرنا شروع ہو گئی اور اس سے ظاہری سی بات ہے ان کا جو ایک ریلیز ایمیج تھا ایک مذہبی جو ایمیج ہے اسے بہت زیادہ ٹھیس پہنچی وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوئے اب فیل حال ناظرین اس بات کی کوئی پروف یا کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ ان کی موت کا سبب کیا چیز بنی ہے جیسی اس حالے سے کوئی اپ ڈیٹ آئے گی تو اس سے بھی آپ کو اگاہ کریں گے لیکن فیل حال یہی پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹرس اپ ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ سکیں بہت شکریہ